ہمارے پاس کلپ موجود ہے جو ہم کل دکھا رہے تھے اس پر اور ہم نے جب دیکھا تو کچھ عجیب عجیب چیزیں آئی ہیں کیونکہ وہ وضاعت کرنے سے ضروری ہے علامہ صاحب کیونکہ یہ پورے پیسیفک میں امریکہ میں ادھر ادھر یہ پھیل گیا ہے اور لوگ اس پر یقین کر رہے ہیں جو آپ کی طرف سے اگر علماء کی فورم سے جائے گا تمام مقاطب فکر کی لوگ بیٹھے دکھائیے گا جی کلپ سور بکرہ آیت نمبر 187 روزہ اندھر پر افتار کرنا اناک کے مغرب نیدان پر صحیح مسلم حدیث نمبر 2557 پہلے مغرب کی نماز ادا کریں اور پھر روزہ افتار حدیث نمبر 2558 صحیح مسلم روزہ افتار کرنے سے پہلے تین چیزیں دیکھ لیں نمبر ایک سورج غروب ہو جائے دن چلا جائے اور رات آ جائے حدیث نمبر 2569 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے اور انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ افتار غروب ہو گیا ہے تم سب تو ملاو صحابی نے فرمایا حضور ابھی تو دن روزہ تو رات کو افتار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ستو تو کھولو پھر انہوں نے جب مشرق سے اندھیرہ تلو ہوا تو روزہ افتار کیا اور فرمایا کہ روزہ تب افتار کرنا چاہیے جب مغرب میں سورج غروب ہو جائے اور مشرق سے اندھیرہ تلو ہو جائے اب یہ جو ٹائم ہے قرآن اور حدیث میں یہ بات تو بی نوٹڈ ہے کہ مغرب پہ روزہ افتار کرنا اسلام میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں اب مشرق پہ روزہ افتار کرنا کیوں کہا گیا کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا روزہ افتار کرنا بھی اندھیرے سے منسلک تھا اور ان کا اندھیرہ دونوں طرف کا تھا جب دونوں طرف اندھیرہ ہو جاتا تھا جو کہ مغرب سے آدھا گھنٹے بعد کا ٹائم ہے تو یہودیوں اور عیسائیوں کا روزہ افتار کرنا کا ٹائم ہو جاتا ہے مشرق سے اندھیرہ تلو ہونے والا ٹائم مغرب کی ازان کے دس سے پہنمان کے بعد کا ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ثابت ہے کہ ہمیشہ نماز پہنے پڑی ہے اور روزہ بعد میں افتار کیا ہے آج کل جو ازان کے اوپر مغرب کی ازان کے اوپر روزہ افتار ہوتا ہے یہ روزہ نہیں ہے یہ کھوجہ ہے اور اس کو کوئی سواب نہیں اٹھا اس کا گناہ ہے قرآن سے ثابت ہے سورہ بکرہ ایک سو ستاسی نمبر آیت سے کہ روزہ اندھیرے پر افتار کرنا ہے اور جو بات قرآن میں آج ہے وہ that is the final one اس کا کہہ گیا فل سٹوپ ہے اندھیرے کو لیل ہی کہا گیا ہے قرآن کے اندر اور لیل کا ترجمہ مغرب کی ازان ہو ہی نہیں سکتا اور پلاس صحابہ کرام نے بھی یہی کہا کہ غروب افتار دن کا وقت ہے دوہ دار پانسو ٹھانو نمبر آگیس یہ چیز تو بھی نوٹڈ ہے اور اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے روزے قبول ان کا جو بھی موقف اس کا جواب علماء کرام دیں گے میں یہاں پر علماء کرام کی برکت بتانا چاہتا ہوں تمام ناظرین اکرام کو کہ اگر علماء کرام نہ ہوں اور کوئی پی ایش ڈی سکولر یہاں پر بیٹھا ہو تو پھر تو ہو گیا تھا کام آج یہ بھی سکولر ہی لگ رہے ہیں یہ ایسے لوگ ان کا مقابلہ علماء کرام ہی کر سکتے ہیں جو یہاں موجود ہیں جو فقہ کو پڑھتے ہیں جو آئیم اربا کو پڑھتے ہیں اور جو فقہ کی کتابوں کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ ہمارے لئے رحمت ہے علماء کرام جو یہاں تشریف فرمائیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کے لئے بہت قابل اکرام دیکھیں اللہم صاحب میں نے تو پہلی مرتبہ سنے میں آخر میں کہوں گا میزبی صاحب آپ شروع ہو جائیں میں نے جو کہہ دے نا اس کے بعد جواب کی ضرورت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ جعفر کے لحاظ سے سورج کے غروب ہونے کی یقین ہونے پر افطار کیا جاتا ہے اور کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے احمد معصومی نے فرمایا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کی یقین کے لئے مشرق سے جو ہمرا یا لالی نکلتی ہے جب وہ تمہارے سر پہ پہنچ جائے تو یقین کر لو کہ وہ مغرب ہو جاتا ہے عام طور پر یہ جو ظاہری غروب نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے جو علماء نے اس کی تحقیقی چھ سات منٹ کے اندر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد روزہ کھولا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رات کو روزہ کھولا ہے ہماری فقہ ہمیں بھی ایسی کوئی چیز نہیں پہتا ہے ہماری بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو اتنی اہمیت دینی بھی نہیں چاہیے تھی اور دوسری بات یہ کہ اس نے جتنی باتیں کی اس نے زیادہ تر یہ کرتا رہا کہ جی عیسائی بھی اس ٹائم پر روزہ کھولتے ہیں یہودی بھی اس ٹائم پر روزہ کھولتے ہیں گویا یہ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور ان کا ایجنٹ ہو کر ان کے نکتہ نظر کو آگے پروان چڑھا رہا ہے دوسری بات قرآن مجید کی جو آیت کوٹ کی قرآن کہتا ہے کہ تم روزہ کو رات تک مکمل کرو اب اس کی تفسیر بھی وہی مطبر ہوگی جو اللہ کے رسول نے کی پھر آپ کے بات صحابہ نے کی تابعہ نے کی اور وہ تفسیر انہی اصلاف سے ہوتے ہوتی آج ہم تک پہنچی دیں یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اس طرح اپنی مرضی سے ہم جس طرح سمجھ آیا جس طرح کا لفظ دیکھا بلکہ ایک صحابی رسول عربی ہونے کے باوجود وہ دھوکہ کھاتا ہے سورہ بکرہ میں جب آیت آئی کہ تم اس وقت تک کھاتے رہو حتی یتبجن لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفاجر اس نے دو دھاگے لیے چونکہ اس میں ہے کہ جب تک کالا دھاگہ سفید سے واضح نہ ہو جائے دو دھاگے لیے تکیہ کے پاس رکھے سو گیا گھڑی گھڑی اٹھ کے دیکھتا ہے کالا اور اندھیرے میں اس کو دونوں ہی کالے نظر آ جاتے ہیں پھر کوئی چیز کھا لیتا ہے پھر کوئی پی لیتا ہے صبح اسی طرح پریشان ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آیا رسول اللہ علیہ وسلم اس آیت نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ساری رات میں سو ہی نہیں سکا آپ نے فرمایا تو انہیں قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے قرآن کی یہ مراد تھوڑی ہے کہ یہی دھاگے جو درزی کپڑے سیتا ہے یہی گٹیاں لے کے پاس رکھ لے اور کالا اور سفید دیکھتا رہے سفید دھاری سے مراد صبح صادق کی وہ لکیر ہے جو آسمان کی طرف چیرتی بھی جاتی ہے اندھیرے کو اور کالے دھاگے سے مراد رات کسی آئی ہے تو تو نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں تو یعنی صحابہ جن کی مادری زبان ہی عربی ہے وہ بھی جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار نہیں کرتے قرآن عربی میں ہونے کے باوجود ان کو بھی سمجھ نہیں آتا ہے جس پر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے اور وہ ان اسرار و رموز کے ساتھ اتارا ہے جو اللہ کے رسول اسے سمجھتے ہیں اور وہی آپ نے صحابہ کو دیئے تو یہ اس کی تفسیر ہی بالکل باطل ہے کہ رات سے مراد یہ ہے کہ رات جب مغرب سورج چھپ جاتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح فجر کی جو ازان ہوتی ہے دن شروع ہو جاتا ہے حالانکہ فجر کے ازان میں اندھیرہ ہوتا ہے اور مغرب کی ازان میں روشنی ہوتی ہے لیکن تاریخ بھی دوسری ہو جاتی ہے سورج چھپتے ہی تاریخ ہی دوسری ہو گئی اور وہ رات کا حصہ مغرب سے شروع ہو گیا تو یہ اس کی تعویل یا تفسیر جو بھی اس نے کیا ہے بالکل غلط اور فاسد عسیٰ خالب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلے علیہ رسول کریم امبابات ڈوٹسا تھوڑا سا میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ مولویوں نے دین کو مدنازع بنا دیا ہے اور وہ دین کی تشریحات غلط سلط کر کے فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں متجد دین کو کوئی کچھ نہیں کہتا کچھ نہیں کہتا اب اس قسم کے لوگ جب باتیں کرتے ہیں جن کے دین سے اتنا واسطہ ہے اتنے حد تک واسطہ ہے کہ وہ اس چیز کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ قرآن کریم نے جس چیز کو لیل فرمایا وہ لیل کیا چیز ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اوپر آسمان پر سورج ہے میں یہ کہوں کہ یہ سورج ہے تو کیا اس کے لیے بھی میرے بات کوئی دلیل ہونی چاہیے مجھے دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ یہ سورج ہے اس کو بے میرے بات دس دلائل موجود ہیں تو اس قسم کے لوگوں کو نہ دیکھنا چاہیے نہ اس قسم کے لوگوں کو سننا چاہیے اپنے علماء پر اعتماد کریں اپنے بزرگوں پر اعتماد کریں خاری خلیل الرحمن جاویر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن کی تشریف وہی جو رسول اللہ نے فرمائی ہے قرآن کی تشریف وہی جو رسول اللہ کے بعد صحابہ نے فرمائی ہے جو آپ کے بعد این میں مشتہدین نے مفسرین محدثین نے فرمائی ہے قرآن کی تشریف وہ نہیں ہے جو آج کے ایک متجدد بیٹھ کے اس قسم کے باتیں کرتا ہے جو ابھی ہم نے سنی ہے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ روزہ کب مکمل ہونا چاہیے کب تک روزہ کا وقت ہے قرآن اس کو بیان نہیں کرتا یہ کتنی احمقانہ بات ہے اور کتنی جہالت والی بات ہے کہ قرآن کریم واضح الفاظ میں اس کو بیان فرمارا ہے کہ جی رات تک اس کو مکمل کریں اب جب رات شروع ہو رہی ہے تو آپ کا روزہ مکمل ہو چکا ہے اب اس میں اس قسم کی باتیں کرنا کہ لوگوں کو اس میں شکوک اور شبہات میں ڈال دیا جائے کہ اب ایک مسلمان روزہ افطار کر رہا ہے وہ اس شبہ میں افطار کر رہا ہے کہ نہ جانے کہ میرے روزہ مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا مجھے مغرب کی نماز سے پہلے کرنے چاہیے تھا یا مجھے مغرب کی نماز کے بعد کرنے چاہیے تھا تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں اور علامات میں سے ہے کہ آپ کو دینی معاملات میں الجھا دیا جائے گا آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا وہ ٹھیک بات کر رہا ہے ایسے لوگ دین بیان کریں گے جن کا دین سے تعلق جائے ہیں لیکن ہمیں دکھ اس بات پر ہوتا ہے ڈور صاحب ہمیں افسوس اس بات کے عبر ہوتا ہے کہ علماء کے باتوں کو نظر انداز کر کے اس قسم کے لوگوں کے باتوں کو فیور کیا جاتا ہے اور ان کے باتوں کو بلی توجہ کے ساتھ سننا جاتا ہے اور ان باتوں کو یقیناً اہمیت نہیں دینی اور پھلایا جاتا ہے ان کو بغیہ بنایا جاتا ہے یہ ویڈیوز مجھے بھی وہ لوگوں نے پھیجی ہے کہ جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں کیا کہیں کہ جو آدم سراسر قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکس صاحب ان صاحب نے قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کیا اور احادیث مسلم شریف کی کوٹ کی جس کی وجہ سے سننے والے کے اوپر ایک لا معلہ اثر ہوتا ہے جب حوالہ حدیث کا یہ قرآن کا دیا جائے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بنیادی علوم کا انسان کے پاس ہونا عزت ضروری ہے جب تک ہمارے پاس بنیادی علوم جن میں صرف ہے ناو ہے منطق ہے اور اس کے علاوہ بلاغت ہے اور اس کے علاوہ فق حصول فق تفسیر حصول تفسیر یہ تب یہ علوم نہیں ہوں گے نہ آپ قرآن مجید کی صحیح تشریح کر سکتے ہیں اور نہ حدیثیں بارکتے ہیں سب سے پہلے میں چونکہ انہوں نے حوالہ قرآن کا دیا میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں سمعتم السیامہ الاللیل یہاں پر یہ علا ہے اور علا غائت کے لیے آتا ہے اللیل مغیہ ہے اور ٹیکنیکلی ان صاحب کو یہاں غلطی یہ لگی ہے کہ یہ جو غائت ہے یعنی علا کے بعد جو آنے والا جو آنے والی چیز ہے اس کو مغیہ کہتے ہیں اب یہاں پر ایک رول اور قانون اپلائی ہوگا تب جا کے مسئلہ حل ہوگا جب علا کے ماہ قبل اور علا کے ماہ بعد دونوں ایک جن سے ہوں تو ماہ قبل ماہ بعد میں داخل ہوتا ہے اور جب علا سے ماہ قبل اور ماہ بعد یہ الگ جن سے ہوں تو وہ اس میں داخل نہیں ہوتا میں اس کو اگزامپل دے رہا ہوں قرآن مجید بران رشید نے کہا کہ کہ تم وضو کرتے ہوئے چہرے کو دو اور ہاتھوں کو دو الال مرافق کونیوں تک اب یہاں پر اس کا ترجمہ کونیوں تک نہیں ہوتا بلکہ کونیوں سمیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ اس کے اطلاق کندے تک ہوتا ہے اور یہ غائم و غیہ میں داخل ہے لہٰذا یہ اس کے حکم میں بھی داخل ہے اس لئے یہاں پر معنی سمیت کریں گے اور جب میں کہتا ہوں میں نے یہ مکان بیچا اس دیوار تک یہ پلوٹ بیچا اس دیوار تک اب وہ دیوار اس پلوٹ میں یا میں کہتا ہوں میں نے پلوٹ بیچا اس مکان تک اب وہ مکان اور ہے اور یہ پلوٹ اور ہے اب وہ مکان اس کے اندر اس بیچنے کے حکم میں داخل نہیں ہوگا اسی طرح یہاں ماہ قبل روزہ ہے ماہ بعد رات ہے رات اور روزہ یہ الگ جن سے ہیں جس سے مراد ہی ہوگی کہ جیسے ہی رات پہنچی اس تک آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا یعنی رات کا پہلا جز جو فسٹ اس کا لمحہ ہے اس تک آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا اب یہ کب تک ہے انہوں نے حدیث شریف پیش کی تو اس پر ایک تو ان صاحب نے دو بڑی عجیب و غریب باتیں کی کہ حضور نے ہمیشہ مغرب کی نماز پڑھ کے افتاری کی یہ بالکل بلندر ہے کس جگہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیشہ مغرب کی نماز پڑھ کے افتاری کی اور جو انہوں نے سفر کا واقعہ بیان کیا وہ بھی غلط بیان کیا بالکل اس کو انہوں نے غلطہ والے سے بیان کیا اس لیے کہ مسلم شریف کی عدیث جو انہوں نے نمبرنگ بیان کیا پتہ نہیں انہوں نے نمبر کون صدی ہے یہ جو میرے پاس آ رہے گئے یہ عدیث کا نمبر ہے گیارہ سو مسلم شریف عدیث نمبر گیارہ سو ہے گیارہ سو ایک آزار نانوے ایک آزار اٹھانوے گیارہ سو اور گیارہ سو ایک یہ حدیث کا نمبر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین ہے آپ کے اللہ کے نبی نے ہر جگہ اس پہ بحاری مسلم ترمزی ابن ماجہ مسند دارمی ہے ابن حبان ہے اور صحیح حدیث کی کتابوں میں بڑا واضح طور پر اللہ کے نبی نے حکم دیا ایک جگہ اللہ کے حبیب سرورے کونوں مقام فرماتے ہیں بحاری کے حدیث ہے کہ لا ازال الناس بے خیر امہ عجل الفطر کہ اس وقت تک لوگ خیر کے اوپر رہیں گے ہمیشہ یہ حدیث اسی باپ کے اندر سے انہوں نے اٹھائیے اور اس باپ تو صاحب کتاب یہ بتانا چاہے اور جو حدیث انہوں نے بیان کیے اس کو انہوں نے ترجمہ تشریح غلط کیے وہ ترجمہ تشریح کے آئے میں ارز کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن نبی یوفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ اکرام مختلف قطب میں یہ روایت موجود ہے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے رمضان کے مہینے میں اور ادھر سورج غائب ہوا قالا یا فلان حضور نے ایک صحابی سے فرمایا فلان آدمی اتر اور فجدہ لنا سبتو گول ہمارے لئے قالا یا رسول اللہ اِنَّا عَلَيْكَ نِعَارَن تو چونکہ اب بھی سورج غروب ہوا تھا روشنی جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھی انہیں عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو دن کا وقت ہے یعنی آپ ہمیں بہت جلدی افتاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں جلدی افتاری کے تیاری کا حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول نے پھر حکم دیا اتر فجدہ لنا اور ہمارے لئے ستو گول قالا راوی کہتے ہیں فنازالا فوراں وہ اترا یہاں ٹکنیکلی فات الفاؤ لطاقیبِ مالوصل اس نے دیر نہیں لگائی فوراں اترا اترا پانی کے اندر ستو گولے فاتاو بھی حضور فوراں آئے فشرب اب نبیو تو اللہ کے نبی نے فوراں اس کو پی کر افتار فرمائے یعنی اتنا جلدی افتاری کروا رہے ہیں اللہ کے حبیب کہ دیکھنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ یار ابھی تو دن کا وقت ابھی باقی ہے لیکن چونکہ اللہ کا رسول سورج غروب ہو چکا ہے تو اس دیکھنے والے کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ ابھی اندھیرہ نہیں ہوا ہے ابھی روشنی ہے اللہ کے ابھی فرماتے ہیں نہیں اتر یہی ٹائم ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ان ابواب کے اندر اس باپ کے اندر لائی جہاں پر جلدی افتاری کرنے کو مصطاب قرار دیا اور اس کے علاوہ اللہ کے حبیب سرور کونوں مقام کی ایک فرمان ہے اور بلکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے وہ بندے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو افتاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور اب ان صاحب کا کہنا کہ یہ رات کو ہونا چاہیے اور یہ روزہ نہیں ہوتا یہ تمہارا خوجہ ہوتا ہے یہ ہیں وہ اصل فتنہ بعض لوگ جو پوری امت مسلمہ کو ایک پریشانی کے اندر جو ڈال رہے ہیں اور یہی پر میں ارز یہ کرنا چاہوں گا یہ اے وہ صلح ان لوگوں کا جو یہ درست دیتے ہیں بس قرآن کا ترجمہ پڑو حدیث کا ترجمہ پڑو اور اپنا مذہب اور مستق بنا لو تمہیں کیا ضرورت ہے کسی امام کی تقلید کرنے کی کسی امام کی پیروی کرنے کی کسی عالم کی تشریح کو ماننے کی کسی مادرس میں اس وقت کسی کی اوپر تنقید نہیں کر رہا یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس صرف تم حدیث کا ترجمہ پڑو اور اٹھ کے تم اپنا مذہب بنا لو اس وقت پھر یہی خرابییں ہوتی ہیں جس طرح مولانا خلیل اور رحمان صاحب نے فرمایا کہ بھئی حدیث کو ماشاء اللہ آج بڑی زبردست بات کی کہ رسول اللہ کے صحابہ بھی سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے تو جب اللہ کے رسول کے صحابہ ان کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی محض آیت پڑھ بقول ان کے وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو پھر ایک عام آدمی وہ محض قرآن کی آیتیں یا محض حدیث کے ترجمے پڑھ کے وہ کیسے دیں ان کو سمجھ سکتا ہے مجھے بھی ان کی بات سے خوشی ہوئی ہے جیسے ان کو میری بات سے خوشی ہوئی نا مجھے بھی ان کی اس بات سے خوشی ہوئی میں ربڑی بات ہوں اس شخص کے جو ایک ایجنڈ تھا اس شخص کے کہنے سے کم از کم الحمدللہ آج قرآشی صاحب نے حدیثیں بھی پڑھی ہے اور دوسرا اور دوسرا یہ بھی دوسرا یہ بھی فرمایا کہ اس بندے نے صرف سستی شورت کے لیے کسی کا آلائکار بن کر ہمارے روزے خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر مسلمان اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہے کہ تیری بتائی ہوئی کوئی بات کوئی مسلمان قبول نہیں کرے گا بلکہ جواب میں تجھ پر سب کی طرف سے نفرین ہے پہلی بات دوسری بات یہ مفتی عنیب قریشی صاحب نے فوراں چلے انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھا لیا حدیث سامنے الفاظ نکال لی ہے میرا اس سے سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار معزن تھے حضرت ابو محضورہ حضرت بلال حضرت عمر اور حضرت ساہ یہ چار معزن ہیں وہ آزان دینے سے پہلے گھونٹ کیوں بھرتے تھے میں روایت دکھاؤں گا بلکل بھرتے تھے یہ جواب دے جو بول رہا ہے تو یہ شخص بتا رہا ہے بہت آپ نے ایک طرف تو نقصان ہوا کہ بات اس کی پھیل گئی دوسری طرف فائدہ یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں سیرے سے ترابی کوئی نماز ہی نہیں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک خاص طبقہ ہے تیار کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے تو ان کو یہ بتا دیا جائے میں اپنی ان خواتین کو سلام کرتا ہوں جو موڑ تو ہو گئی ہیں مگر پھر بھی پوچھتی ہیں ناخن پالش لگا کے وضو ہو جائے دیندار ہوتی ہے خواتین اس میں کوئی شکل دیندار ہوتی ہے وہ پوچھتی ہیں پوچھتی ہیں ان کو اتنی سی بات کا بھی خیال ہے تو اس جیسے سوائے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے اور کچھ نہیں کر رہے جو اس نے حدیث پیش کر کے بعد